ناصر و منصور گل صاف ہو گئی نا مخلوق خدا دی رہبری لئی مخلوق خدا دی مدد کرن لئی آئے پرگٹ ہوئے پرگٹیو مرد اگمڑا پرگٹ ہونا تے پیدا ہوندہ فرق ہے تے پرگٹ کی میں ہوئے اس مسئلے نو پچھلی باری دیکھ مسئلے نو لے کے حل کر دیں پچھلی باری میں آپ جنو دسے ایسی سدگر سچے پادشاہ گردانک دیو جی دی عرب دی اداسی سنائی سی تے اس دے بچ دسے ایسی کہ سدگر سچے پادشاہ گردانک دیو جی نے اور قابے نے انہا دا تواف کی تا اس مسئلے تے روشنی پائی تے میں نو کئی سارے پترکار بیران دے فون گئے قادری صاحب جی تُسی انہا خلاصہ ہو کے بول دے او تا نو کٹھنائیاں بچ سچ بولو گے تا کٹھنائی تا ہوندی ہے تُسی جاگر نظارہ لینا چاہونے ہو تے آپ دے جیوندہ سچا آپ دی پتنین اداس دو او تا نو آپ اطلاق دے کے پچھو گی سچ بولو گے تا کٹھنائی تا آنی ہے پریشانی تا آنی ہے کہ ایس دا مطلب ہے نہیں کہ بلکل چھوٹ گپوڑے ہی ہاکنے شروع کر دو تے ہون میں آپ جنہوں لے کے چل دا کہ پرگٹے ہو مرد اگم بڑا کمیں پرگٹے ہو سدگر سچے پادشاہ گرگوی سنگی مہارا جی دے پرکاشتی گل چل رہی ہے گل اتنوں ہمیں شروع کر لینے آن کہ سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیو جی دی اداسی ہے شاید دو جی اداسی ہے تی جی ہے او سویلے سدگران دا ایک مرید بنیا ہے اس مرید دا بہت لمحہ بائے و ڈیٹا ہے اس مرید دا ہمیں کہنے آن قاضی رکم الدین صاحب نبلا تباریک گروہ خادثہ چیت اسی دومی حصے پڑھ کے ویکلو قاضی رکم الدین صاحب نے سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیو جی دے نال جڑے سوال جواب کی تے نے اس سوال جواب فارسی تے عربی دینا بچ ہے تے قریب تین سو ساٹھے ہیں پہنٹ سوال جواب نے ہجے انہوں نے دی کتھا ہوئی نہیں ہے ہسی سوچ دے ہیں کہ جے اگر مہا پرخان دی کرپا ہوئی تے اس جتے دا ساڑے نال اسی طرح سہچار تے پیار بنیا رہا تے تے ساڑے ایک اور آئے نویری جڑے کے انہوں دا چینل ہے چینل تے انہوں نے غلبات ہوئی ہے تے اسی انہوں نے سوال جوابان دی کتھا بھی بہت چھتی آپ جی دی سماتاں دے حوالے کرانگے تے میں آپ جنہوں نے نشانے تے لے کے جانا چاہنا کہ جس ویلے قاضی رکم الدین صاحب سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیو جی دے مرید ہو گئے نے اس تو بعد بھی انہوں نے منا دے پھرنے نہیں گئے پھرنہ ایک اہوں جی چیز ہے کسی دے بھی منچے آسکتے ہیں انہوں نے منچے پھرنہ کی ہے پھرنہ یہ ہے کہ میرے پیر صاحب کشپ و کرامت نے میرے پیر بہت بڑے عالم نے میرے پیر بہت بڑے فازل نے میرے پیر بہت بڑے اولیاء نے پر مندے بچے پھرنہ یہ ہے کہ میرا پیر سناتنیاں دا بچہ ہے انہوں نے ماتا پتا ہندو نے یہ پھرنہ ہے جو میں ہن بھی تسی بیٹھے ہوں کئیان دے دل دے بچے پھرنہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گروہ صاحب جیدی اس تو کرتا ہے ٹھیک ہے اے کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کرتا ہے پر ہے تھا مسلمان پھرنہ ہے آسکتا ہے کہ آج کل پھرنے آن دے تھی لین لگی ہندی ہے لوگ کاندے منا چھ حقیقت کا ٹھونڈی ہے پھرنے بد ہندے نے قاضی رکن الدین صاحب دے مندے بچھ پھرنے نے کئی سارے پھرنے سوال جواب بھی انہوں نے کیتے ہیں ایک سوال انہوں نے کیتا ہے کہیں میرے مرشد تُسی اے دھسو کے پنر جنم ہندائے کے نہیں جت پنر جنم دی باری آئی ہے عوض ویلے صدگر سچے پاچھا گرنانک دیو جی نے آپ دے کشک و کرامت دا دریہ اور دریہ دے دہانے کھول دیتے ہیں آپ جی فرمارے نے نانک آکے رکن دین سنو سچا جواب پڑے سنے جو پریت کر چھوٹے سب عذاب دسمہ جامہ پہن کر بیٹھوں پر کرتار اورنگے بادشاہ سے ید کروں بہبار تیانی صدگر سچے پاچھا ایک کرنی نامہ ہے پھئی دیکھو میں تک کرنی نامے تھی بھی وشواس کردہ ہاں ہنے ایک توہڈی سردردی ہے کہ کنے سکھ کرنی نامے تھی وشواس کردے نہ کنے نہیں کردے جڑے نہیں کردے انہوں 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 دا مبارک ہوئے میں کردہ ہوں صدگر سچے پاچھا گرنانک دیو جی فرما رہے ہیں کہ میں دسمہ جامیچ آکے اورنگے بادشاہ دنال بہباری ید کرنگا سنو قاضی رکن الدین اے سچا جواب ہے تھی گل پکی ہو گئی کہ صدگر سچے پاچھا گرنانک دیو جی نے جد دسمہ جامیچ تشریف لائے تھی گل اے صحیح ہے کہ پرگٹیو مرد اگملا پہلے بھی آ چکے آئے دوبارہ پھر پرگٹ ہوئے آئے پہلے حادی بن کے آیا ہے ہنہ ہدایت دین لئی ڈنڈا چکے آیا ہے پہلے لوگ کا انہوں زبان دے نال سمجھایا ہے ہن جڑے نہیں سمجھے انہوں 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 دا بل اور انہوں دا ہنسلہ توڑ کے سمجھان لیا ہے تھی میں آپ جنہوں دست چکے آئے ہیں ناصر و منصور گروہ گوویند سنگھ تھی ناصر دا مطلب ہے مخلوق خدا دا مددگار اور مخلوق خدا دا کے ہو جا مددگار میں آپ جنہوں پہلے دست چکے آئے ہیں کہ غلام پر تھا رسم و رباس جاری سی ساڑھیاں ماما ساڑھیاں پہنا ساڑھیاں بچیاں انہوں دی اسمت دری ہندی سی انہوں اے تھے بڑے کمال دی گلے کمال دی گلے ہے کہ سدگر سچے پاچھا گرنانک دیوجی دا ویلہ ہے کمال دی گلے ہے کہ او جڑا دور ہے دور ہے بابر جابردہ کمال دی گلے ہے کہ سدگر سچے پاچھا گرنانک دیوجی دنال سوال جواب کر رہے ہیں قاضی رکن الدین صاحب اور بڑے کمال دی گلے ہیں کہ سدگر سچے پاچھا گرنانک دیوجی اپنے دسویں جامدہ ذکر کر دے کر دے فرما رہے ہیں کہ اورنگ زیب بادشاہ دنال بہباری ید کرنا ہے ایک کمال دی گلے اسنو بچارو سوچو سمجھو تنکارو اوکی میں اورنگ زیب دا پیو ہے شاہ جہان شاہ جہان دا پیو ہے سلیم سلیم دا پیو ہے اکبر اکبر دا پیو ہے ہمائیو ہمائیو دا پیو ہے بابر بابر دا بیلائے گرنانک دیوجی فرما رہے ہیں اورنگ زیب بادشاہ سے ید کروں بہبار یعنی حجے اسنو اگے نہ ہمائیو نہ اکبر نہ سلیم نہ سا جہاں یعنی حجے اے چار پشتان پیدا نہیں ہوئی ہیں پنجویں پشت دا جڑا پیدا ہون والا بچہ ہے اس بچے دا نا دس رہن ہے سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیوجی اے سچائی ہے جا اگر کوئی بھن لے جا اگر نہیں بھن دا کہ تاڑا تھا نو خوب ہے تو میرا میں نو خوب ہے میں کرنی نامی تپروسہ کرنا اے تھے آکیا گیا پرگٹیوں مردہ گمڑا وریعام اکیلہ سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیوجی آپ دی آمد دا آپ ہی خلاصہ کر گئے آپ دی آمد دا آپ ہی اعلان کر گئے آپ دی آمد دا آپ ہی کارن دس گئے تو میں آپ جنہوں دس رہاں کہ کارن اے سی کہ اس ویلے جڑے تھکے ہارے نے اس ویلے جڑے غریب نے اس ویلے جڑے لاچار نے اس ویلے جڑے مجبور نے انہ دی تعداد تعداد سارے ترماندے مذہباندے لوگ اس ویلے اے ہوں جی حالت دے ویچی سی غریبا دینا ظلم دی کھروار ہو رہی سی انہاں سالمانو سودا لائیا سدگر سچے پادشاہ گرگوون سنگھ جی مہاراج جنہیں جدہ آپ دی کارنوائی کرنی شروع کیتی ہے گرسک پیارے ہوں سارے ورلڈ دے ویچ کتے اج منوکھی منٹیاں نہیں لگ دیاں وہ بھیلا آگیا ہے وہ ٹیم آگیا ہے قاضی رکم الدین نے پشت در پشت چشت در چشت ہست در ہشت سینہ بسینہ تمام ترد رویشانو دسے آئے اور سنو سنو دسویں جامے چی جد نانک نے آنا ہے انہاں دے سامنے جڑا ظالم ہوگا اور ظالم دا نام اورنگ دیو ہوگا یا اگر اورنگ دیو دی حکایت سچے ہے کہ سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیو جی دا کرنی نامہ بھی سچا ہے اس تو وڈی کوئی پروف اور دلیل نہیں ہو سکتی باقی مرضی تو آڈی ہے جڑے کنتو کر دے رہنے سانو انا تو کوئی مطلب نہیں انہوں بہنتی ہے کہ وہ ویلہ آگیا بے یاراندہ یار آگیا بے مددگار آگیا بے وسیلاندہ وسیلہ آگیا بے ساراندہ سارا آگیا جس ویلے سدگر سچے پادشاہ گرگوین سنگ جی مہارات جی نے اوتار تاریا نور دا لشکارہ پیا سارا جگ روشن ہو گیا پانی امرت ورگا ہو گیا موسم سوہانہ ہو گیا ایس طرح لگ دا سی کہ ساری دنیا دی کیفیت بدل گئی ہوئے تے اس پاسے دیکھو کلام شریف دے سرزمین دے اتے ایک آپ دے زمانے دا محترم درویش ہے ایک آپ دے زمانے دا محترم پیر ہے ایک آپ دے زمانے دا محترم اولیاء ہے جس نوں اپنا کہنے ہیں حضرت خواجہ پیکن شاہ اوہ سوادی نماز پڑھ کے پٹنا ساول مو کر کے سجدہ کر رہے ہیں اتنوں میں چھڑکے گیا سی آپ جی سجدہ کر رہے ہیں مریدہ نے آکے کہہ رہا پایا ہے کہنے دے پیرا پاگل ہو گیا ہے کملہ ہو گیا ہے حج کی گل نے سجدے دی ایک میاد ہے جی سجدے دی میاد ہے کہ سجدے دے وچ سبحان ربی العالی اے ہی عظیمت پڑھنی پہندی ہے تو اسنوں تسی یا تا دو باری پڑھ سکتے ہوں یا تین باری پڑھ سکتے ہوں یا سات باری پڑھ سکتے ہوں یا نو باری پڑھ سکتے ہوں تے ہنجے اگر سجدہ بہت لمحہ ہوئے یعنی تسی سو باری پڑھ لو تے پہلی گلتہ عجیب ایسی کہ جد سر سجدے نے وچ چلا گیا تے سر اٹھاؤں دے نہیں سی تے دوجی گل ایسی جڑی عجیب و غریب سی کہ مسلمان مشریف وال کمرہ ہو گیا پیر تو پاگل ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے سر اٹھا اینی لمبی نماز نہیں ہندی اینی لمبا سجدہ نہیں ہندہ آج تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اگدے پاسے مو کر کے سجدہ کردہ ہے تے جد سر اٹھایا تے آنکھاں عشقبار میں مریدانے پچیا پیر جی اے دسو کہ تسی قبلہ کعبہ کی میں پلگے وہ لیندے پیسے ہے وہ پچھم والے ہے تے تسی اے درنوں کیوں سجدہ کردے ہوں انہاں نے آکھا کعبہ دا کعبہ آج آیا ہے کعبہ دا کعبہ پچھلی باری میں سناکے گیا سی اس پر سنگل دوبارہ نہیں چھیڑنا چوندہ کہندہ کعبہ دا کعبہ آیا ہے تو میں آپ جنہوں کیا سی پتہ نہیں لگ دا کہ بندہ کون ہے تے خدا کون ہے انہاں کوئلو پچھا گیا کہ انہاں لمبا سجدہ کیوں کیتا وہ کہندے انہاں لمبا سجدہ اس کر کے کیتا کہ اس کی شان و عظمتی بلندی ہی انی سی کنی بلندی سی کہندے بلندی ایسی کہ آج دسویں جاں میں چکر نانک نے اوتار آ رہا ہے بلندی انی سی انہاں دے نور دا لشکارہ پہلے آسمان نو پار کردہ سی میری عبادت بندگی ریادت پہلے آسمان تھیں جاندی سی میری صورت میں اوتھے بیکیا اس تو بعد دوسرے آسمان نو پار کر گیا اوتھے تک میری صورت جاندی سی تیجے آسمان نو پار کر گیا میری صورت جاندی سی جت چوتھے آسمان نوپار کیتا ہے اتھے تک میری صورت نہیں جاندی سی میں حیران رہ گیا کہ پتہ نہیں بندہ کہاں یا خدا کہاں ایس کر کے سر چک گیا اور پھر اٹھندہ نا نہیں لیندے سی اگر بنتی کردان گرسک ویرو اے شان و عظمت ست گرسک کے پاسشاہ گرگوون سنگی مہارا جی دی اس تو بعد انہا سائن جیہاں نے کیتا کی آپ دے چند مریدانو نار لیا چند تو مراد یہ نہیں ہے کہ چار کچھ مریدانو نار لیا اس میں لیں نہ ہوائی جاز ہے نہ پساندی سربس ہے سارے تسی جان دے ہو کی کچھ ہو سکتے ہوتے ہو سکتے نے ہوتے ہو سکتے نے بند ہو سکتے نے اس طرح سوار یاں دے نار سفر طے کر کے پٹنا صاحب گئے پٹنا صاحب جت جا کے بنتی کیتی ہے ماتہ گجرپور جنہوں کیسی درشن کرنے نے اجادت نہیں ملی اجادت منگی ہے اجادت نہیں ملی اس میں لیں کتنا اور کمیں اجادت طلب کیتی ہے دو شیر داس نے لکھیا کس طرح سائن جی بنتیاں کر دے ہیں درشن کرا دو ماتا اللہ دے نور دے درشن کرا دو ماتا اللہ دے نور دے دورو آئے ہن عشق حضور دے آج کل کی ہو گیا ہے کہ ایک بیماری ہو گئی ہے عشق نو گندہ سمجھ دیں پرہم نو چنگا سمجھ دیں یا اگر تسی گرمکی چکا ہوگے یا ہندی چکا ہوگے تو پرہم ہو جاگا یا اگر تسی پارسی آروی دے وچھ بولو گے تیشک بن جانا ہے گل تو وہی ہے سچی چیز سچی ہے تو گندی چیز گندی ہے دونوں چیزیں گندی اور منتی ہو سکتی ہیں ہن بے انتی کرتا ہاں کہہ رہے نے درشن کرا دو ماتا اللہ دے نور دے دورو آئے ہن عشق حضور دے سونے دا نورانی مکڑا پی کے نو مل جائے نور دا ٹکڑا کی منگ رہے نے نور منگ رہے نے جملہ فیضے نور گروہ گووند سنگھ جملہ فیضے نور گروہ گووند سنگھ جملہ فیضے نور دی کتھا کر کے اس کے بعد میں آپ جی تو آگیا لے لینی ہے دورو آئے ہن عشق حضور دے سونے دا نورانی مکڑا پی کے نو مل جائے نور دا ٹکڑا اسیتہ لینے نے نظار کوہ تور دے آگیا ہوئی کہ ہاں درشن کر لو جب درشنہ دی آگیا ہو گئی ہے کہ دو کجھے پیش کیتے اسنوں اپا کہنے ہاں سوال و جواب ہونے شروع ہو گئے سوال و جواب کدہ ہونے شروع ہو گئے سوال و جواب دے کئی طریقے ہیں اسنوں اپا کہنے ہاں اشارتاً سوال و جواب سائن جی کس طرح سوال و جواب کر رہے ہیں میں مثال دے تو عورتیں آپ انہوں سمجھاؤنا دو گیانی آپس جو سوال جواب کر رہے ہیں ایک گیانی نے آہ آف دا پہر چکیا دوسرے گیانی نے مو اڈیا کہنے ہاں بھی سوال جواب ہو گئے جڑا ایک میرے ورگا مورک ہے وہ پچھتا سی اے تو دسو کی سوال سی تے کی جواب دیتا ہے تے انہوں نے کہا سوال اے سی وہ کہنے سی ایک پہر چکو تے دو جے دا پروسہ نہیں ہے تے کہ میں جواب دیتا ہے کہ ایک سان لو تے دو جے سان دا پروسہ نہیں اسنوں اپا کہنے ہے کنایتاً تے اشارتاً سوال و جواب تے سوال و جواب اے ہے کہ دو کجے پیش کیتے گئے کجے پیش کر کے سائن جی پچھنا چوندے ہے کہ آپ جنہیں جڑا اوطار تا رہا ہے وہ سناتنیاں بنتا رہا ہے یا اسلام بنتا رہا ہے سدگر سچے پاشا گرگومن سنگی مہارا جی نے دونوں ہی کجیاں دے وچھے حد ترکے جواب دیتا ہے میں سبنا دا سانجا اوطار ہاں ناصر و منصور ناصر و منصور بول جائے کرو گرسک میرو ہن میں بنتی کرنا آپ جنہوں لے کے چلنا تھوڑا جاو رگے جواب ہو گیا ہنہیں اسنو گلنہوہوٹ نکھار دیں اج بھی بچے پیدا ہندے نے پہلا بھی بچے پیدا ہندے سی لیکن جد بچے پیدا ہندے نے اونا دی حالت کی ہندی ہے یہ اگر بچہ پیدا ہندے ساری رونا شروع ہویا ہے سمجھ لو بچہ تندرست ہے یا اگر وہ نہیں رہن دا تھے ڈاکٹر اسنو پٹھا لمکا لن دینے اسنو مارنا توڑنا شروع کر دینے یا اگر اسنو ماری موٹی آواز کٹی ہے پتہ لگ گیا بچہ جی ہندہ ہے لیکن قربان جاؤ کمال دی گل ہے سائیب شریق گووین سنگی مہراج بے مثلتے بے مثال انا برگا کوئی بھی نظر نہیں ہندہ اے دیکھو آج تک وڑ دے بیچ سانو کوئی اتنا دا بچہ نظر نہیں ہندہ جس دی عمر صرف چند ہفتیاں دی ہووے تے او سوالاں دے جواب دیندہ ہویا نظر آوے آپ دے زمانے دے کامل درویش دے اس سوالاں دے جواب دیندہ ہویا نظر آوے آپ دے زمانے دے بہت کامل فقیر دے سدگر سچے پاسشاہ گر گووین سنگی مہراج جد آئے او دوں بھی مسئلیاں دا حل کر دے ہوئے آئے سوالاں دا جواب دیندے ہوئے نظر آئے ہونے تھے ایک سوال اور کھڑا ہو گیا گر سکھویرو سوال تے سوال سوال تے سوال سوال تے سوال تے سوال اے کھڑا ہو گیا سائن جی گئے جا کے دیت کی تھی ایک سوال کیتا سوال اے ہے کہے دسو کہ تسی اوتار کی دے بلتا رہائی سدگر سچے پاسشاہ گر گووین سنگی مہراج فرما رہے ہیں میں سبنا دا سانجا اوتار ہاں ایس گنوں پا کہہ سک دے ہیں چاہے ہندوستان پاکستان ساری دنیا سارے بلدے وچکتے کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے پر ہون تک کوئی بچہ اتنا دا نظر نہیں آیا جڑا بچہ سوالا دے جواب دندہ ہوئے لیکن سوال اٹھتا ہے انہیں سائن جی دے اتے سائن جی کو لپ اچھے جا رہے آئے اے دسو کہ سائیب شری گر گووین سنگی مہراج کنے سونے نے کنے سنکھے نے کہہ ہو جے نے انہیں دا متھا کے ہو جائے انہیں دیا آکھا کے ہو جیا نے او کے ہو جے نے تے میں آپ جنہوں دسا کے ہو جے نے او اے ہو جے نے میں بھی یہ سوچ دا سی کہ گووین سنگی مہراج کنے سونے ہونے ہیں آخر کار مسئلہ حل ہویا تے او دوں حل ہویا کہ جد میں قرآن شریف نو پردہ سی باروما سپارہ سورہ یوسف ہے حضرت یوسف وہ ایک نبی گزرے نے رب نے انہ نو حسن دی دولت دنال نباز کے پہ جیا سی جد وہ آئے ایک زلیخہ نامی شہزادی انہوں نے حسن دیکھ کے فریفتہ ہو گئی دیوانی ہو گئی ہے خرید کے بھی آپ لے کے آئیے غلام ہیں لیکن آپ بھی دیوانی ہو گئی اس شہزادی نے محل دیاں بی بی انہیں نصیت کرنی شروع کیتی ہے تو اتنا کر اے ترہ بردائے اے ترہ بردائے اے ترہ غلام ہیں اے ترہ داس ہے تو اس دی مالکن ہیں تو اس دی رانی ہیں اے ترہ داس ہے ایک ہی کر دی ہے تو آپ دے داس دے ہوتے عاشقہ ہو گئی ہے اس نے آگ کیا کہ تسی اتنا کرو ایک ایک نیبو لو ایک ایک کرد لو میں آپ دے غلام نبکو اٹھے سامنے پیش کر دیاں کرنا یہ ہے کہ تسی میرے غلام نبک ایک کے اوہ نیبو تراشنے نے جس سامنے لیایا گیا گرسک ویرو تو انہاں بیویاں نے نیبو نہیں آپ کو آگدیاں انگلیاں وڑلیاں انہاں پتہ ہی نہیں لگ گیا انہیں سونے سی حضرت یوسف لیکن اے تھے اس مسئلے نو رہ دو دوجہ مسئلہ چکلو سدگر سچے پاشا گرگوبین سنگی مہاراج کننے سونے نے جد انہاں نو دیکھیا لوکہ نے جد انہاں نو دیکھا مردان نے جد انہاں نو دیکھیا رب دے پیاریاں نے تے آپ دے بند بند جدا کرائے پر پتہ نہیں لگ گیا چرکھنی آتے چڑے پتہ نہیں لگ گیا دے گاندے میں چوبالے گئے پتہ نہیں لگ گیا بند بند جدا کرائے پتہ نہیں لگ گیا ساریاں قربانیاں ہس ہس کے جتی ہیں انہیں سونے سن سائف شریف گرگوبین سنگی مہاراج تکل صاف ہے کہ گرگوبین سنگی مہاراج بے مثل تے بے مثال نے اور اتیک سوال کھڑا ہو گیا سائن جی آگے سائن جی نے درشن کی تے لوکہ دے سوالہ دے جواب دتے مرید پچھرے نے کنے سونے نے گرگوبین سنگی مہاراج وہ کہنے لگے کی دساں کی دے ورگا دساں او دے ورگا دساں اے دے ورگا دساں کدے سوچ دے سی میں دریا کہاں تکہ دے نہیں اے بھی توہین کدے سوچ دے سی میں چاند کہاں کہندے سی نہیں اے بھی توہین کدے کہندے سی میں سورج دساں پھر کہندے سی نہیں اے بھی توہین ہے پھر کہندے سی میں روشنی دساں پھر کہندے سی نہیں اے بھی توہین ہے پھر کہندے سے گرگوین سنگی مہاراج رب ورگے نے انہوں نے کوئی مثال نہیں مثال تو انہوں نے جتی جاندی ہے جنا برگا کوئی ہوئے انہوں برگا ہی کوئی نہیں وہ کہندے سے رب ورگے سونے نے انہوں برگا کوئی نہیں جملہ فیض نور ایزدہ خلاصہ میں انہوں نے کرنگا تھوڑا ٹھہر کے لیکن میں دوسرے پاس سے آپ جنہوں لے کے چلتا ہوں صدق سچے پادشاہ گرگوین سنگی مہاراجی دے درشن کر کے آئے سائن پی کنشاہ جی ایدر لے پاسے جڑے کنتو کرن والے اس ویلے دے مسلمان نے انہوں نے کنتو کرنا شروع کر دیتا ہے کئی انہوں نے مرید بھی نے انہوں نے کہنا شروع کر دیتا ہے سائن جی تانو کمیں پتا لگیا کہ اے ہی دسویں جامی چنانک آیا ہے سائن جی تانو کمیں پتا لگیا کہ اے ہی وہ افتار ہے سائن جی تانو کمیں پتا لگیا کہ اے ہی وہ مسیحہ ہے انہوں نے کہا اچھا تو اڈے کنتو دا جواب دیا آنگے لیکن تو سیئے دسو کہ انہوں نے کجیاں دے بچ ہاتھ ترہیا کہ نہیں کہ کنتو کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ ہاتھ ترہیا اے تو بچیاں دی فطرت ہندی ہے کہ بچیاں دے سامنے جنیاں چیزیں اگر دو ساریاں چیزیں اپڑا لیں دے کیا اعتراض کی تا بچیاں دی فطرت ہندی ہے کنتو کرنے والے کوئی آج نہیں پہلا تو چلے آئے کہ گر سکویر پادشاہ گرگوین سنگی مہراجی دی عمر ہو گئی کنے سالہ دی اٹھ ورے دی لکنور صاحب عبد اینان کی آئے ہوئے ہیں سائن جی پھر دوبارہ چلے گئے جا کے دو کجے لے کے گئے شنکہ وادی سارے لوکانوناڑ لے کے گئے اور جا کے جسد گر سچے پادشاہ گرگوین سنگی مہراج بالا وستادہ زمانہ ہے حجی گرتیک بہادر جی مہراج ڈلی نہیں گئے ہیں دیکھ کے مسکرانہ شروع کیتا ہے کہندے سائن جی کنتو کرن والے لوکان دا علاج کرن نہیں لے کے آئے ہو کہندے ہاں جی سدگر جی ایتا ہی ہے تکیا لیاو پر دو کجے دنال کام نہیں چلنا دو کجے دیتے گئے کہندے کجا ہور لے کے آو کجا لیایا گیا کہندے اس دنال بھی کام نہیں چلنا کہندے دودھ لے کے آو دودھ لیایا گیا پھر کہندے پانی لے کے آو جل بھی لیایا گیا سدگر سچے پادشاہ گرگوان شنگی معاراضی نے تنے کجیا انو اقتار دویچ رکھیا اہدر لے ایک کجے دویچ دودھ پریا اہدر لے ایک کجے دویچ جل پریا اور اس تو بت بچارلا جڑا کجہ ہے اسنو خالی رکھیا اور جب خالی رکھیا اس کجے چھوں عددہ جل اور اس کجے چھوں عددہ دودھ پاکے اسنو بچارلے کجیا انو پرھ دیتا اور اس ویلے سدگر سچے پادشاہ گرگو بین سنگی مہاراج فرما رہے ہیں سنو سنو سائی جی اے ہے میرا حال سہا جڑا میں پرگٹانا ہے کئی سارے لوگ کی دیکھو پہنجی انہاں نے جیکارہ چھٹیا تو اسی اتھے بھی مطلب ہے کہ زندوات مردوات نہیں کر دے کیوں پئی جت پہنجی نعرہ چھٹ دیا انہاں دا بھی جواب دے دیا کرو تو بینٹی کردہ ہاں کہ خالصیدہ اس ویلے اشارہ فرمایا کہ سائی جی میں بچ پنچ کوئی گلتی نہیں کیتی اوہ اس ٹیم دی عوستہ سی پر آج دی جڑی عوستہ ہوئے ہے کہ میں اپنا سونا خالصہ ساجنا ہے سدگر سچے پادشاہ گرگو بین سنگی مہاراج جنجد خالصہ ساجیا تو انہاں سونا خالصہ ساجیا گرسکو قربان جاؤ سدگران دے خالصے دے اتتے سدگر فرما رہے ہیں خالصہ اکال پرک کی پرگٹیو خالصہ پرماتم کی موج کیونکہ جننے بھی بادشاہان انہاں دی جڑی فوج ہے وہ بندے دی فوج ہے گروہ صاحب جی دی جڑی فوج ہے وہ اکال پرک دی فوج ہے اکال پرک دی فوجنو رب دی فوجنو خدا دی فوجنو واہ گرو دی فوجنو دنیا بھی کسی بندے دی فوج کی میں سر کر سکتی ہے کی میں فتح کر سکتی ہے کمیں مات دے سکتی ہے کمیں کامیاب ہو سکتی ہے خالصہ نہ کسی تو جتیاں گیا ہے اور نہ ہی کوئی جت سکتا ہے سچی گلتے ہیں کہ ایک اوہ زمانہ آ جانا ہے قادری نے نہیں رہنا پر قادری دی آواز نے رہ جانا ہے جس ویلے خالصے نے ساری دنیا تراج کرنا ہے راج کرے گا اوہ زمانہ آ جانا ہے گروہ صاحب جنہیں آپ دا خالصہ ساجیہ خالصے دا اشارہ فرمایا اور خالصہ ساجیہ اور جن صاحب نے خالصہ ساجیہ تک خالصے نے کارروائی کر کے دکھائی ہے اور کارروائی جت کر کے دکھائی ہے آج بھی ستارہ سو تیتی گواہ ہے جس ویلے بائیس سو بچیاں نو ماما نو پہنانو جنہ بچ مسلمانہ دیاں بھی بچیاں ہن بندی بنا کے لے کے جا رہے ہیں ایک مردود ظالم ایک شخص نکمہ ناکارہ ظالمہ دا کوئی دین کوئی طرح نہیں ہندہ گرسک ویرو اس ویلے مسلمانہ دی بچی نے بولی پائی ہے چھتی بوڑی بے بابا کچھ والے آ نہیں تا غیرن بسرینوں گئی ایس آواز نو سنے آئے گروہ صاحب جی دے لاتلے خالصے بابا دیپ سنگی نے انہوں نے کہا آج کوئی فریادی فریاد کر رہے آئے آج کسی نے ندا دیتی ہے آج کسی نے مدد منگی ہے انہوں نے جا کے اس ظالم نو کہہ رہا پایا ہے تک او سبق سکھایا کہ انہوں نے بائی سے انہوں آزاد کرایا اس تو بعد پھر دوبارہ اے ملک کی منڈیاں نہیں لگ گیا ساری منڈیاں بند ہو گئی ہیں اے شاہ نے گروہ صاحب جی دے خالصے دی سادگر سچے پاسشاہ گرگوون سنگی مہراج خالصے دی استود آپ فرما رہے ہیں کتنا استود فرمائی آپ انہوں میں دست چکے ہیں کہ کننے سونے سن گرگوون سنگی مہراج انہیں سونے سن لیکن خالصے دی جدباری ہوندی ہے کہ خالصہ کننہ سونہ ہیں تے آ جاؤ دوسری آپ دیکھو صاحب شری گرگوون سنگی مہراج دیکھ قلم دنال دیکھو کس طرح خالصے دی مہمہ فرما رہے ہیں خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نباس خالصہ میرو سجن سورہ خالصہ میرو سجگر پورا جبلک خالصہ رہے نیارہ تبلک تیج دیوں میں سارا جب اے گئے نہیں جانا چاہیے جہاں اگر خالصہ وپرند کی رید چلا گیا ملک اگر دوبارہ غلام ہو گیا ملک اگر دوبارہ بندی ہو گیا تے کنے آزاد کرانا ہے جد مغلہ تو آزاد کرایا انہوں نے ظلم تو آزاد کرایا تاں خالصے نہ کرایا انگریزہ تو آزاد کرایا تاں خالصے نہ کرایا اور ساری دنیا نو جہاں اگر آزاد کرانا ہے ظلم تو تو او گلبی پکی ہے او بھی خالصے نہیں کرانا ہے اور جس ویلے خالصے دراج ہونا ہے تے ساری دنیا دے منبخانوں جاگر رہنمائی دین والے کوئی پیغمبر ہونگے انہوں در نام نامی اسم گرامی ہیں صاحب شریع گرو گرن صاحب جی مہراج تے گرسک ویرو صدقر سچے پاسچا اس طرح انشاد فرمارے انہیں من اکنو با افضال پرشے اکال فرمارے انہیں میں کارنامہ انجام دتا ہے تے وہ کارنامہ کی ہے اوہ مہان کرپا بہت بڑی مہان کرپا کیڑی کرپا کیدی کرپا کرے پرشے اکال اکال پرخدی کرپا تے کرپا کی ہے کنم سے آب آہن چنا پر شگال میں آب دی قوم نو کھنڈے باٹے دا امرش شکائے آئے ہون تسی دسو جاگر گروہ صاحب جی نو پیار کر دے ہوں میرے تبھی سوال کیتا ہے ایک شخص کہنے لگیا قادری صاحب جی تسی گروہ صاحب جی نو بہت پیار کر دے ہوں میں کہاں کر دا ہوں کہنے تاڑیا آتما نے قدے تانوں اے نہیں کہا کہ تسی امرت پان کر لو میں کہا گل تیری بھی ٹھیک ہے پر میرا بھی جواب سمجھے کوٹلا نہنگ خان نے صدگنا دے نال پوری مدد کیتی ہے پر گروہ صاحب جی نے اے نہیں کہا کہ تُو امرت پان کر لے غنی خان ابھی خانے موڑے تسوار کیتا ہے گروہ صاحب جی نے نہیں کہا کہ امرت پان کر لو سائی میں امیر جی دنال پیار رہا ہے پر گروہ صاحب جی نے نہیں کہا کہ امرت پان کر لو کیونکہ بانی گروہ گروہ ہے بانی بچ بانی امرت سارے میں کیا سونے ہاں یا اگر گروہ صاحب جی نے ایک بھی کسی پیر نو فقیر نو سید بدر الدین پیر بابا بدو شاہ جنادے فادر صاحب غلام شاہ جنادے دو شہزادے جنادے دو پراہ جنادے چار پتیجے جنادے چھہتر مرید قربان ہوئے کہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ امرت پان کر لو یا اگر کسی ایک نو بھی کہا ہندہ تو سب تم پہلے امرت پان قادری کردہ میں نے اس چیز دی کوئی چیزک نہیں ہے پر جت گروہ صاحب جی میں نے اسی طرح پروان کر رہے ہیں تا پھر تیری نصیت میرے لئے بیکار ہے میں کہنا کہ تُو امرت پان اگر کیتا ہے تے اے دیتے مکمل طورتے عمل کر لے انہوں نے بینتی کردہ گرسے قبیروں جا اگر تسی سونا بننا ہے جا اگر تسی گروہ صاحب جیدہ خالصہ بننا ہے تے امرت پان کرنا ہوگا اور جت امرت پان کر لوگے تے جو سب تم مہان کرپا ہو جانی ہے اکال پر خدی اور اس تو بعد صدگر سچے پادشاہ گرگوون سنگی مہارات فرمارے نے فرمارے نے کسے پشت افتت پشے شیر نر نگیرد بوجھ میش آہو گزر ارثات جا اگر جنگلی جانور پیڑ ہو گئی ہرن ہو گیا بکری ہو گئی شیر دا اوٹ آسرا تک کے رہن دے نے انہوں دا کوئی بھی جنگلی دنندہ بالویں گا نہیں کر سکتا مسئلہ حل ہو گیا کہ جے اگر کوئی اس جہان دوچ جینا چوندہ ہے تے اس نے دنیا بھی شیرہ دنال آبدی میں ترتک کر لینی چاہی دی ہے میں بھی نیڈر ہو گیا کہ گروہ صاحب جی نے امرت پان کرا کے میرے بیرہ نوش شیر سجایا ہے خالصہ ساجے آئے خالصہ شیر ہے تو میرے آل شیر ہے دوال شیر ہے میرے سامنے شیر ہے جد میں شیران دے وچ کے رہا ہویا ہاں تے آخر میرا کوئی بالویں گا کہ میں کر سکتا ہے سدگر سکی پادشاہ گرگوبن سنگی مہارا جی دی جڑی آمد ہے وہ آمد رحمت ہے ناصر و منصور مخلوقِ خدا دا مددگار ہے ناصر جملہ فیض نور اگر نور تو میں گل کرنا تو ٹائم بد لگ جانا ہے تو میں آپ جی بولوں آگیا لینا جدان دیاں بھی جننیاں بھی مطلب پولا چکا ہو گئے یا ہون گیاں ہو جان دیاں بے شمار قسم دیاں میں صاحب شریر گرو گرن صاحب جی مہارا جی دے چرنا چر داس کر دا کہ داس نو آگ دا نوانا بچہ سمجھ کے کھما کرو جو کچھ آپ جنو پروان ہے قوم دے ہر دے بساؤ پولا چکا دی کھما لکھ لکھ شکرانا صاحب شریر گرو گرن صاحب جی مہارا جی دا تے بہت ممنون گرو صاحب جی دے وزیر دا تے بہت بہت ممنون تے مشکور ہاں میں آپ جنو پہلے دس چکیاں ہاں کہ جنہ سنتان دے وچوں میں قدر کر دا ہاں اور وہ حیات نے انہ سنتان دے وچوں ایک شری شری ایک سو آٹھ سنت مہاپرک صدکار جو سنت بابا درشن سنگ جی تپو بن ٹکی صاحب والے انہ دا بہت ممنون تے مشکور ہاں پائش صاحب گردیب سنگ جی اور انہ دے پورے جتے دا تے جننے بھی پربندہ گبیر نے انہ دا بھی سارے ہاں دے ممنون تے مشکور ہاں تے آپ جنے میں نو سنے آئے آپ جی دا سارے ہاں دا جننے ابھی ماں وہاں پہنا بچیاں بزرگ ہم امر آئے سارے ہاں دا بہت ممنون مشکور ہاں جننے ٹیلی ویزن دی جننے بھی اے ٹیم ہے اس ٹیم دا بھی بہت ممنون مشکور ہاں واہ گردیب کا خالصہ شریفاہ گردیب کی فتح موسیقی موسیقی